موسیقی ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں اب سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ابھی ہے صبح کا ٹائم اور ایمان نے اپنا نیو یونی فارم پہن لیا ہے تو یہ بھی بہت پیار ہے موسیقی 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 تو پھر آپ کوئی کام کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوتی تو بس انشاءاللہ جی اب اس کوئی میڈیسن دے رہی ہوں تو انشاءاللہ اس کی طرف ٹھیک ہو جائے گی پھر دوبار سے انشاءاللہ میری دیلی کے علاق آئیں گے تو بس امام کی سکول چلی گئی ہے اب ہم لگ اپنے لئے ناشتہ بنا رہے ہیں اجا جی سالم بھی رکھا ہوتا کل میں نے بنایا تھا علو گوشت تو اس کا سالم بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑ سے چنے بھی منگوا لی ہیں تو وہ ہوں گے تو پھر آپ ہم بیٹھ کے کریں گے ناشتہ جب تک کہ میں ناشتہ بنا لیتی ہوں تو جو بھی روٹین ہوگی میں پورے دن کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے بھائی جو میں نے جمع کی ہوئی تھی فریزر میں وہ میں نے رات کو نکال لی تھی اور اس کے بس کو گرم کر کے اس میں میں نے دھنی ڈال کے راکھ لیا تھا تو آج جو اس کا میں مکھن نکال لوں گی پھر اس کا میں بنا لوں گی یہ دیسی گھی تو جس طرح کیسے بناوں گی اب اسے شیئر کروں گی تو ابھی جو ہے باقی کے کام کر لیتے ہیں پھر آخر میں میں جو یہ کامیں یہ کار لوں گی اچھا جی میرا پھر سب سے پہلا کام جو تھا آج میں نے کہا یہ کرنے میں نے تو آج میں بنا رہی ہوں دیسی گھی مکھن میں نے بنا لیا ہے تو اب جو ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ اب یہ ملٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہم اس کا گھی بنا لیں گے اور گھر کا جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کی بات یہ اور ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو بس جی یہ کام جب میں نے شروع کر دی ہے اور باقی کا جو کام ہے وہ بھی میں گھر کا کار لیتی ہوں اور یہ بھی ساتھ ساتھ بن جائے گا اور گھر کا کام بھی ہو جائے گا اچھا جی دیکھیں آپ جو یہ اوپر جھاگ ہے نا یہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو مرگی ہے وہ بن جائے گا لیکن ابھی اس کو بننے میں کافی ٹائم لگے گا ابھی بھی میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہوئے کیونکہ تیز آنچ پہ نہیں رکھنا پھر اس کا جو قدر ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اچھا جی میں نے بلکل اب اس کی بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہلکی ہلکی سی ہے بلکل جھاگے نا تو یہ بھی ختم ہو جائے اور تقریباً جو ہمارا گھی ہے اور ایڈی ہو گئے پھر اس کو باقی تھوڑا سا ٹائم لگے گا پھر اس کو بعد جو اس کو تھنڈا کر کے میں اس کو چھان کے ڈبے میں ڈال کے رکھ رکھا ہوں تو مصب کی جو ہے تبیہ ٹھیک نہیں ہے ابھی مصب کو میں دے رہی ہوں دوائی تو اس کو میں دوائی دیتی ہوں کیونکہ اس کو ہلکا ہلکا سابی بھی بخار ہے بس اس کو ٹائم پہ بھی میں دوائی دے دیتی ہوں انشاءاللہ اس کی تبیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد میں نے گھی بھی بنا لیا رکھ لیا اور اس کے بعد جی مصب کو بھی میں نے دوائی دے کے سلا دیا تھا اور اس کے بعد تو میرے مہمان آ رہے ہیں اچانک تو انہوں نے کال کی ہمار ہے تو پھر میں ان کے بنا رہی ہوں کھانا ہے میں بنا رہی ہوں بیف لاؤ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں جی میں چکن کڑھائی تو اس کی ریسپی جو ہے وہ آلڈری میں شیئر کر چکی ہوں تو بس میں نے کہا یہ جلدی سے میں بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد بیف بھی دیکھیں میں نے بوائل کر کے پہلے بیف بوائل کر کے رکھ لیا جب تک میں سب سو رہا تھا میں نے کہا میں یہ کم کر لیتی ہوں اچھا جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے بس جی جب میں نے اس میں بوش ڈال دیا تھا فرائی کی ہے تو اس کے بعد اب میں نے اس میں چاور ڈال دیئے تھے تب اس کو رکھ لوں گی میں دم بھی اور کڑھائی بھی تقریبا ریڈی ہونے والی ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ میں خوش کر لوں گی بس یہ بہت ہی ایزی کڑھائی کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو یہ بھی میں پہلے بہت مرتبہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بس ہی چاولوں کو بھی دم آگئے ہیں تو آج کے بلک کرتی ہوں میں این تو آپ نے دعوں میں یاد رکھنے ہیں اور بس اب کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ وہ جل سے ٹھیک ہو جائے بس جی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور اپنے کمنٹس ضرور کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ حافظ